اب ہماری باڈی ان کے اگینسٹ انٹی باڈیز بناتی ہے کیونکہ انٹی جن ایک خاص ایک ایسا پروٹین یا ایک ایسا سبسٹنس ہوتا ہے جس کو ہماری باڈی کا ایمیون سسٹم ڈیٹیکٹ کر کے کہ یہ کوئی فورن پارٹیکل آیا ہے اور اس کے اگینسٹ انٹی باڈیز بناتا ہے بڑا ہی سیمپل ہے کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے تو اگر ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں تو ہیپٹیٹس بی کے پاس کتنے انٹی جنز ہیں اس کے پاس چار انٹی جن ہے ایک اس کا سرفس انٹی جن ہے جو کہ فرسٹ سیرالوجیکل مارکر ہے سب سے پہلا جو سیرالوجیکل مارکر ہے جو سب سے پہلے اپیر ہوگا ہے جو سب سے پہلا جو ان کانٹیکٹ آئے گا جس کو ہمارا باڈی کا ایمیون سسٹم ڈیٹیکٹ کرے گا اس کے بعد ہمارے پاس ایک انویلپ انٹی جن ہے پھر کوئر انٹی جن ہے اور پھر اس کے بعد دی جن ہے اور ان کے اگینسٹ انٹی بارڈیز ہماری سب کے اگینسٹ جو ہماری بارڈی ہوتی ہے وہ انٹی بارڈیز زیادہ نہیں بناتی ہماری جو بارڈی ہوتی ہے وہ زیادہ تر جو انٹی بارڈیز بنتی ہیں وہ یا تو سرفس کے اگینسٹ بنتی ہیں یا کور کے اگینسٹ بنتی ہیں انویلپ کے اگینسٹ انٹی بارڈیز کامن نہیں ہے کہ ہماری بارڈی انویلپ کے اگینسٹ انٹی بارڈیز بنائے لیکن core اور surface is more important جس کی against ہماری باڈی antibodies بناتی ہے یہاں تک clear ہے یہ surface اور antibodies کا concept clear ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں گا اب یہاں سے یہ جو سارا لکھا ہوا ہے کہ جناب کون سا پہلے اپیر ہوتا ہے کون سا بعد میں اپیر ہوتا ہے کون سا یہ ہوتا ہے یہ antibodies ہیں antibodies تو ہماری باڈی بنائے گی یہ تو antibodies ہیں antibodies کیا ہوتے ہیں اب یہ physiology کا بڑا بیسک سا concept ہے antigens کیا ہوتے ہیں antigens وہ ایک ایسے specific protein یا کوئی substance ہوتا ہے جس کو ہماری جو immune system ہوتا ہے وہ detect کرتا ہے اور اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ ہماری باڈی کا اپنا ہی حصہ ہے یا ہماری باڈی کا اپنا ہی حصہ ہے یا کوئی foreign particle آیا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے جو ہماری باڈی ہے پھر اس کی against antibodies بنانا شروع کر دیتی ہے تو جو hepatitis B کا جو وائرس ہوتا ہے اس کے پاس جو antigens ہیں جن کو ہماری باڈی کا immune system detect کر سکتا ہے اس میں سب سے پہلے surface ہے پھر envelop ہے پھر core ہے اور پھر DNA ٹھیک ہے اب یہ جو سارا یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کو میں آپ کو draw کر کے بتاؤں گا اور جیسے میں آپ کو draw کر کے بتاؤں گا آپ نے ویسے ہی یاد رکھنا ہے تو آپ لوگوں کے لئے آسانی ہوگی ٹھیک ہے یہ آپ کی بک کے اندر ایک اس طرح کی ڈائیگرام بنی ہوئی ہے یہ تھوڑی مشکل ہے میں آپ کو تھوڑی آسان کر کے سمجھاؤں گا کہ آسان کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ذرا غور سے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کیسے بڑی آسانی سے ہم دیکھ لیتے ہیں کوئی بھی ریپورٹ آپ کے سامنے کب بھی کسی بھی ٹائم کروائی جائے تو کیسے پتا چلے گا کہ کون سی antibody کا پپیر ہو رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے توزارہ وارسزیں کی